اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خری امید ہے آپ خریت سے ہوں گے آج بس جا رہا ہوں اپنے رکبہ کی طرح ہمارے چھوٹے بھائی کا رکبہ ہے یہاں دیرہ ہے وہاں پہ جا رہے ہیں تو میں نے کہا آپ دوستو خیر کروں تو یہ کچھے کا علاقہ ہے تو یہ ہے شہباز خیل ہمارا میاں والی کا شہباز خیل کچھے کا علاقہ ہے تو یہ قبرستان آگے آ رہا ہے یہ تین طرف بھی جہاں سے قبرستان ہے یہ وہاں اور یہ بہن طرف سے بھی اندھر قبرستان ہے قبرستان کے سنٹر سے جی اسلام علیکم یا علیکم تو یہ جو ہے یہاں سے گزر کے جاتے ہیں جی آگے اچھا یہ علاقہ ہے اچھا پوچھ دوستو کہہ رہے تھے ٹیسٹنگ کے لیے تو ادھر علاقہ ہے سائیڈ لیکن جہاں پہ کیوں کہ یہ سائیڈ پہ نا یہ اس سے اپوزٹ ہے یہ سائیڈ ہے قبرستان ہاں اس سائیڈ پہ یہ قبرستان سے آگے ایک چیک پوسٹ بھی ہے تھا ساتھ ہی نا تو پھر جو ہے نا اس کی پھر دو ایک مطلقہ تھانے سے بھی لینا پڑے گا اور ایک تر سے بھی تو بس یہ کچھے کا علاقہ ہے یہ راستہ ہے سہرائی ریترہ علاقہ ہے سارا اور یہ قبرستان ہے بہت بڑا ادھر تو یہ بھی یہاں سے گزرتے ہیں اور اس سے آگے جو ہے یہ کچھے کا علاقہ آگے آنے والا ہے یعنی کچھا تو یہاں پھر پھر دلتے ہوئے لگا ہوا ہے ہمارا ہوا یہ دیکھیں جی یہ ساری ریتی ریت ہے اور آس پہ یہ سہرائی پہ دیکھیں ہیں جی یہ اور یہ پرانی کبریں اوپر بھی چوٹی پہ بھی پڑی ہیں تنکیسی کے ہیں یہ جہاں سے قبرستان ختم ہو گیا آگے ویسے کچھے کا علاقہ ہے یہ شروع ہو گیا سارا یہ سارا آگے اچھا یہاں پر تک پہ تریا کا پانی بھی آ جاتا ہے جب بہت زیادہ تریا جب سلاب آتے ہیں تو یہ اس سائیڈ سے جو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ والا یہ بھائیں سائیڈ یہ سارا کچھے کا علاقہ جاتا ہے پانی بہت زیادہ آئے سلاب آئیں تو ادھر آ جاتا ہے ویسے نہیں آتا ویسے تو ادھر پانی نہیں آتا یہ در سے مڑتے ہیں یہ بھائیں طرف یہاں سے مڑنا ہے اچھا اس سے آگے یہ سارا علاقہ کچھے کا ہے یہاں بھی تمہیں ویسی ویڑے چڑھتے ہیں ابھی سر سبزہ علاقہ سارا تو آگے فضلیں بھی ساری ہیں تقریبا اور ریت کے ادھر جو کانے ہیں جی ریت ادھر سے نکالتے ہیں ساری یہ دھائی سائیڈ پہ یہاں یہ دھر تو سارا کچھے کے علاقہ یہ والا یہاں تو وہیسی ہوگیارا لوگ شرہتے ہیں اور ویسے گھاس پوچھ ہے جنگلی گھاس ہوگیارا ہے جو کچھے میں ہوتا ہے یہ سارا ہوئے باقی علاقہ بہت ہی سر سبزہ شداب ہے اچھا یہ نا اوپر سے تو تھوڑا نیچے جہاں گہ رہی ہے کم از کم بیس پوٹ کہہ رہی ہے یہ پائیں طرف یہ والی جگہ یہ بیس پوٹ اونچا میں جا رہا ہوں یہاں پہ گاڑی پہ تو نیچے بیس پوٹ کہہ رہی ہے پائیں سائٹ پہ اور ادھر جو ہے نا ابھی آگے جاتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی کہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو یہ ادھر جو ہے نا ادھر فیرنگ رینج کی جگہ بہت اچھی ہے لیکن یہاں پروول لینے پڑے گی تو ابھی آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ فیرنگ رینج جو ادھر میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر کچھ ہو جائے تو یہ اکراسنگ آگئی ہے یہ رستہ تنگ ہے اس میں اکراسنگ پہ جانا ہوں یہ باری جگہ یہ دیکھیں نا یہ بھی کم از کم بیس پوٹ گہری جگہ ہے اور یہ لمبائی زیادہ لیکن یہاں پہ میرا ارادہ ہے اگر مجھے پروول مل گئی تو انشاءاللہ آپ کی دکھاتا ہوں آپ کو یہ والی جگہ ہاں یہ والی یہ جگہ جو ہے یہ بہت لمبی ہے اور یہ بھی بیس پوٹ گہ رہی ہے کم از کم تو وہ اس جو باگے یہ ٹیلہ سا نظر آ رہا ہے تو یہ بیس پوٹ ہو چاہے کم از کم یہاں کے درمیان میں مدان سا ہے تو یہاں کوشش کر رہا ہوں اگر پیرنگ یہاں پہ پروول مل گئی اور اجازت مل گئے پھر یہاں پہ شوٹنگ کیا کریں گے انشاءاللہ میرا ارادہ اسی طرح ہے تو یہ جی آگے ٹھیک ادار ہے جی دراصل میں یہ لیزے ہیں ٹھیک اداروں کی لیزے ہیں دن اور یہ ٹھیک اداروں کا ادھر کامرہ سپن ہوئے چھوٹا سا تو یہ ابھی ہماری رقبے کی طرح جا رہے ہیں یہ ابھی جاتے ہیں تو یہاں سے آگے فصلیں شروع ہو جاتے ہیں سارا ذری رقبہ شروع ہو جاتا ہے ہمارا بھی لگے ہیں سب کے اپنے ہمارا بھی لگے وہ سامنے رہا ہلا ہے نظر آ رہا ہے چھوٹا سا وہ ہمارا ہے دور سے جو کمرہ سا راستہ اوپر سے جاتا ہے یہ سر صلحہ کہا ہے اور یہاں فصلیں کاش کیوئے ہیں ماشاءاللہ سب نے اپنی فصلیں کاش کیوئے ہیں تو دوستوں میری ویڈیو کو لائک کر دینا جو دوست نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو آج کا بلاغ اصلہ کی علاوہ ہے یہ میں نے کہا آپ دوستوں کو چلو دکھا بھی دیتا ہوں اور تھوڑی سی سیر بھی کرا دیتا ہوں تو یہ جی یہ سارا ہے جی فصلیں ہی فصلیں تو انہوں سائیڈ پہ اور درمیان سے راستہ ہے ماشاءاللہ یہ گندم سب نے کاش کیوئے ہیں تائیں سائیڈ پہ بھی گندم ہے اور بائیں سائیڈ پہ بھی اچھے ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو تھوڑا سا مطاعت ہوکی تو یہ ساری جی دیکھیں جی گندم ہے جی تو انہوں یہ ساری گندم ہے آخر تاک تو ایسا سے یہاں سٹرن کرتے ہیں جی اس کے آگے جاتے ہیں تو یہ گاڑی کے اندر سے آپ کو دوستوں بھی دکھا رہا ہوں تاک یہ میں خود اکیلہ ہی ہوں تائیب کر رہا ہوں نا تو اس وجہ سے تھوڑا سا آپ دوستوں کے لئے میں نے کہا چلو ویڈیو بنا دیتا ہوں شوٹی سی اور آج بلاغ ہو جائے اصلہ کے علاوہ ہی ہو جائے بلاغ میں نے کہا چلو دوستوں کے لئے اچھا دوستو میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیے کریں جتنے بھی دوست ہیں اور چینل جو نئے آئیں گے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آج یہ بلاغ ہے اچھا دوستو اندر جمعہ کے دن میں پکا ہے نا پر ایویٹ بلاغ بناؤں گا انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں اصلہ کے علاوہ یعنی اس طرح بنائیں گے بلاغ تو بس لائک کر دیجئے گا اس کو بھی نہ تو یہ دیکھیں جی جی ابھی ہمارا دستہ ہمارے رکھوے کی طرف جا رہا ہے جی بلکل جاتے ہیں جہاں پھر یہ آگے جا کے پھر ترن کرنا پڑے گا تو تھوڑا میں مپیل نیچے کرنا پڑے گا جی یہ ادھر پیاز کا آشت کی ہوئے تھوڑا جو جی بان ادھر تھوڑا میں ایک ہے نئی براٹی نام اونین وہ کی آشت کی ہوئے تو کئی لوگوں نے یہ دائیں سائٹ پہ اور یہ بائیں سائٹ پہ جہاں تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ہمارا رکھوہ بھائی کا شروع ہو جائے گا یہاں سے یہ دائیں سائٹ پہ یہ جو ہے رائٹ سائٹ پہ یہ دوسرے ٹی ویل ہے اپنے علاقے کے اوڑ لوگ ہیں تو یہ ٹی ویل ابھی چلے ہوئے ایک سامنے یہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ بائیں سائٹ پہ یہ رکبہ ہمارا ہے شروع ہو گیا ہے اور یہ دائیں سائٹ پہ جو ہے یہ دوسرے بائیوں کا ہے یہ ٹی ویل چلے ہوئے دیکھیں ماشاءاللہ پانی بھی کافی اچھا ہے اور یہ آگے جی آپ کو دکھاتے ہیں جو ایک آل دے رہا ہے آگے ہمارے رکبہ کے بالکل کونے پہ یہ بھی کسی اور ہے کہ ادھر شہد والے آئے ہوئے ہم تو بھائی دور سے شہد جو فارمن کرتے ہیں پیٹیاں ویرے لے کے آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جی پسٹون لوگ باتے ہیں شہد کے انہوں نے سب پہ جہاں رکھی ہوئے ہیں اصل میں ہمارا کنولا بہت زیادہ کاشت کی ہوئے ہم نے تو بھی ماشاءاللہ پھولوں پہ آگیا ہے تو بھی جو ہے نا وہ پھولوں کی وجہ سے بہت در جائے ہوئے ہیں بہت اور بھی بہت لوگ انہیں کاشت کی ہوئے ہیں کنولا تو یہ جی پیٹیاں پڑی ہیں جی شہد والی یہ مسافر ہیں جی شہد کی پیٹیاں رکھتے ہیں کیونکہ در بہت زیادہ فصلیں کنولا بھی ہوتا ہے اور بیروں کی ہیں دراکٹ بھی اور اس طرح پھولوں پہ جی شہد بناتی ہیں جی مکھیاں یہ ہمارا ڈیرہ نظر آ رہا ہے اور یہ آگے ریڈیاں آئی ہوئی ہیں غالباً ریڈیاں یہاں یہ ریڈیاں آئی ہوئے ہیں کپاس کی چھٹیاں والی جو چھڑیاں کاٹ کے جو لے جاتے ہیں یہ ہماری گندم شروع ہے جی یہ یہ ہماری گندم ہے ساری بھائی کی چھوٹے بھائی کے اور ابھی ادھر رکنا پڑے گا راستے پہ کیونکہ یہ پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارا ٹیو ایل ہے جی یہ میری میڈا مٹ سیکل غریب کا کھڑا ہے اور اس کے پاس یہ ہمارا ٹیو ایل ہے وہ گاڑی ہماری کھڑی ہے پیچھے میں نے گاڑی کر دیا یہ ٹیو ایل ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے دوست بھائی آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں جی بیج ہمارے ساتھ امداد کے لیے آئے ہوئے ہیں بہت ہی اچھے دوست اور یہ بھی یہ ہمارے بھائی کھڑے ہیں جی اور یہ ہماری دور سے گاڑی میں نے ادھر کھڑی کر دی ہے کیونکہ آگے یہ ایک شڑیاں ڈال رہے تھے مزور اپنے لیے یہاں لوگ آتے ہیں جلانے کے لیے شڑیاں لے جاتے ہیں یہ دو ٹیکٹر لگے ہوئے ہیں جی ایک بیجائے وہ لگا رہا ہے روٹا اور ایک جو ہے یہ بیج وغیرہ ڈال رہے ہیں جی مکس کر کے اچھے بیج اور خواد مکس کر کے ڈال رہے ہیں کیونکہ اصل میں تھوڑی پچھتی ہوگی اس کو فورا نہیں اوپر سے پانی لگائیں گے تو اس وجہ سے یہ ابھی ٹیل میں بیج اور خواد ڈال رہے ہیں کل سے پھر انشاءاللہ پانی کا آغاز ہو جائے گا تو آج جو ہے نا مکمل ہو جائے گی یہ جہاں تک خالی رکھ پر نظر آ رہا ہے سارا ہمارا ہے چھوٹے بھائی کا یہ سو جہاں چھوٹے چھوٹے درخت آگے نظر آ رہے ہیں وہاں تک نا یہ سارا الحمدللہ بھائی کا ہے چھوٹے بھائی کا رکھ پر آجی زمان خان یہ جی گندم ہے اور خواد ڈی اپی بیکس کر کے ڈالی ہوئے اندر ماشاءاللہ دعا کیجئے گا لفاق برکت ڈالیں بس دوستو اس کے ساتھ ہی بس آپ دوستوں سے بزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر دیں اور دعاوں میں بھی یاد رکھے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ ٹیک ڈال دور سے اور یہ ہمارے دوستو اس پتاعت عجاز چاہیں گے بس دعاوں میں یاد رکھے گیا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت یہ بس اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں بھی پلیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں بھی ملتے ہیں یاد رکھے گے اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقا موسیقا موسیقا